موسیقی اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً اللہ کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بہت مزیدار ہاٹ میلک کیک بن رہا ہے جو بہت مزیدہ ہوتا ہے آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے بنانا ہے تو آپ میرے سارے ٹپس کو فالو کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں کون سی چیزیں استعمال کریں گے یہ ہم اس میں چیزیں استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے دو ٹی سپون ہم نے اس میں بٹر لیا ہے ون کپ ہم نے شگر لیا ہے پی سی ہوئی دو انڈے لیا ہے جو کہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے اور ون فورتھ کپ ہم نے آئیل لیا ہے اس میں اور ون پینچ ہم نے فوڈ کلر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے ونیلہ ایسنس لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے بیککنگ پاوڈر لیا ہے اور آدھا کپ ہم نے گرم دودھ لیا ہے اب ہم چھ انچ کا پین لیں گے اس کو ہم چاروں طرف سے جو ہے اس کو آئل سے گریس کر لیں گے تاکہ ہمارا کیک اس کے ساتھ نہ چپکے اور اسی سائز کا ہم ایک بٹر پیپر کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ خوشک میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے کیک اس کے ساتھ نہ چپکے بٹر پیپر کو اس کے اندر بچھا دیتے ہیں بٹر پیپر لگ چکا ہے پین ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اپنی کڑاہی کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں دس منٹ کے لیے اب اس میں ہم سٹینٹ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹینٹ نہیں ہے تو آپ کوئی چھوٹی کٹوری رکھ سکتے ہیں یہ کوشش کریں کہ کڑاہی کا پیندہ جو وہ ذرا بھاری ہو دس منٹ کے لیے ہم اس کو کریں گے پری ہیٹ اب ہم بول لیتے ہیں اس میں ہم دو انڈے ایڈ کرتے ہیں انڈوں کو ہم نے بیٹر سے دو منٹ تک بیٹ کرنا ہے ہائی سپیڈ پر انڈے تقریباً فلفی ہو رہے ہیں اس میں پیسی ہوئی چینی ڈالتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بھی آلماسٹ ایک منٹ تک ہم اس کو بیٹ کریں گے چینی بھی اس میں اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر اب اس میں ونیلہ ایسنس شامل کرتے ہیں اس کو بھی ہم بیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم آئل شامل کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے آئل بھی مکس ہو گیا اس میں فوڈ کلر ون پینچ شامل کرتے ہیں اسے اس کا کلر بہت کیک اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر اب سٹینر لیتے ہیں اس میں ہم میدہ اور بیکنگ پاوڈر اس کو سٹین کرتے ہیں بیکنگ پاوڈر بھی ڈال لیتے ہیں دونوں چیزوں کو سٹین کرتے ہیں دونوں چیزیں سٹین تقریباً ہو چکی ہیں اس کو بارہ سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ رہے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بیٹ کر لی ہے ہینڈ مکسر سے اب اس کے کنارے ساف کر لیتے ہیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا کریمی ہے اب یہ جو اپنے آدھا کپ گرم دودلی ہے اس میں ہم دو ٹیبل سپون بٹر ڈالتے ہیں اور اس کو ڈیزولو اس میں کرتے ہیں بٹر اس میں مکس ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم بیٹر میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پیچولو کی مدرد سے اس کو صحیح کرتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے ہیں اور مکس کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے دودھ ڈال لیا ہے اور مکس ہو گیا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر اب یہ ہمارا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہے کیک کے لیے پین میں اس کو شفٹ کرتے ہیں سارا بیٹر ہم نے اس میں پین میں ڈال لی ہے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کرتے ہیں تاکہ ایرز ببل اس میں سے نکل جائیں اب اس کو احتیاط سے جو پری ہیٹ ہم نے کڑھائی رکھی اس میں اس کو احتیاط سے رکھتے ہیں اب ہم نے اس کو پینتالیس سے پچاس منٹ تک اس کو ہم نے رکھنا ہے لو ٹو بیٹیم فلیم پر ہم نے اس کو پینتالیس منٹ تک بیگ کرنا اگر آپ نے اس کو اوون میں بنانا ہے تو آپ نے ایک سو ستر ڈگری سی پر پچیس منٹ کے لئے بیگ کرنا ہے اب ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اس کو چیک کرتے ہیں سٹیک سے دیکھیں سٹیک بلکل کلیر ہے ماشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور جب یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے پھر اس کو ڈی مولڈ کریں گے نائف کے مدد سے اس کے کنارے جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے ڈی مولڈ کر لیا ہے ہمارا کیک ڈن ہے اس کا بٹر پیپر اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا کیک جو ہے بنایا آپ اس کو ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گا اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا کیک بنایا ہے دیکھیں کتنا سپونجی ہے کتنا نرم ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بہت اچھا ہمارا کیک بنایا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں اس کو ٹرائے کریں میری ٹیپس کو فالو کریں آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس کی سوفٹ نیس دیکھیں کتنا پھولا ہوا ہے اور کتنا اچھا بنائے آپ اس کو ضرور بنائیں دیکھیں کتنا سپونجی ہے مو میں جا کے گھول جاتا ہے جیسے ہی کھائیں آپ اپنے بچوں کو لانچ باکس میں دیں بڑوں کے لئے بنائیں اس کو چیک کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں کتنا ماشاءاللہ دیکھیں یہ فلفی ہے کتنا اچھا بیگ ہوا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں پتیلے میں بہت اچھا بن جاتا ہے آپ یہ مجھے ضرور بتائیں کمنٹس میں آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور خطبائیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ